اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما چینل ڈاکٹر اسمان اکتر آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کون سا کنٹری سلیکٹ کریں اپنی سٹیڈیز کیلئے ہی یا کون سا کنٹری میں آپ سکولرشپ پہ جائیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نوے تو کانٹلی سبسکرائب میرے چینل اور پریس دا بیل آئیکن بٹر تو چلے میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو میں ایکچولی بنا رہا ہوں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یورپ جانا چاہتے ہیں ہم کیلنڈا جانا چاہتے ہیں لیکن ہم دوسرے کنٹریز لائک ترکی نہیں جانا چاہتے سکولرشپ پہ ہم چائنا تک نہیں جانا چاہتے سکولرشپ پہ یہ ایک بہت کنفیوزن ہے لوگوں میں آپ پہلے اپنا جو آپ آپ کرنا چاہرے ہیں وہ چیز کلیر کریں گئی آپ اگر پری ایلی کرنا چاہرے ہیں تو آپ پھر کنٹری خو نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گے آپ کو سکولرشپ مل رہا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کو سکولرشپ مل رہا ہے اگر تو آپ کو کسی بھی کنٹری میں تو باötد یہ بات دیان سے سنیں بے درگیوزنے کے بار ، اگر آپ کو کسی بھی سعودی عربیہ کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے یورپ ہی جانا ہے ہم نے یورپین پی ایج ڈی کرنی ہے یا ہم نے کینیڈا جانا ہے تو ان ممالک میں کمپیٹیشن زیادہ ہے لیکن اگر آپ ان کنٹری سے پی ایجڈی کر لیتے ہیں اور آپ کی ریسرچ پبلکیشن اچھی ہو جاتے ہیں یا آپ ان کنٹری سے سٹیڈی بھی کرتے ہیں بیچلر کرتے ہیں ماسٹر کرتے ہیں اور آپ کی سٹیڈی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کے رسرچ پیپرز آ جاتے ہیں بیشک ماسٹر میں یا پی ایڈی میں تو آپ کے لیے یورپ جانا آپ کے لیے کینیڈا جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ ان کنٹریز میں مل سکتی ہے تو اس لیے آپ پتشان نہ ہوا کریں آپ بس اپنی پوری پروفائل وہ تیار کریں کہ آپ اڈمیشن کے لیے سب سے پہلے الیجیبل ہوں آپ سکولرشپ کے لیے سب سے پہلے الیجیبل ہوں اس کے بعد کے سٹیپس ہیں آپ کو ہر کنٹری میں اپلائے کرنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو اگر ہاں اگر آپ کو دو تین کنٹریز سے آفر ہیں پھر آپ سلیکٹ کریں کچھ لوگ اپلائے نہیں کرتے ہیں ہم نے تو چائنہ جانا نہیں ہے چائنہ کے ایسے اتنے اچھے سکولرشپس ہیں اور بہت سے لوگوں نے چائنہ سے پی ایڈی کر کے بہت فائدہ اٹھایا تو یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چائنہ کی پی ایڈی ہیں چائنہ میں سٹیڈی جو بیشو ماسٹر ہو وہ بہت اچھا ہے بہت بہترین ہے اگر آپ کو کوئی جو میرے بہت سے جانے والے چائنہ سے ماسٹر کر رہے ہیں پی ایڈی کر رہے ہیں چائنہ بہت بہترین ہے اس کے بعد میرے ساتھ جرمنی میں میرے ایک فرنڈ تھے وہ چائنہ سے پی ایڈی کر کے پوسٹڑک کر رہے تھے ٹھیک ہے جو لوگ انہیں جرمنی سے پی ایڈی کر کے انہیں ادھر پوسٹڑک نے ملی وہ میرا دوست چائنہ سے پی ایڈی کر کے جرمنی میں پوسٹڑک کر رہا تھا تو یہ ایک بہت اپرچونٹیز آپ کے لئے پھر آپ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دفعہ آپ کی پی ایڈی ہو تو میری اب سب سے گزارش ہے کہ آپ کنٹریز میں کنفیوز نہ ہوں آپ کو کہیں بھی سکولرشپ ملتے ہیں اب سکولرشپ کی ڈیفرنٹ ویب سائلز ہیں اب میں اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کانٹریز سبسکرائب میرے چینل ہے پریس دہ بیل آئیکن بٹن تو سکولرشپ کی بات کرتے ہیں یعنی مختلی ویب سائٹ ہے مختلی ویب سائٹ میں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کہ ہمیں پی ایڈی پوزیشن پر بندہ چاہیے لیک جرمنی میں آپ دیکھیں لیک چائنہ میں آپ دیکھیں نیچر ڈاٹ کام جو ہے اس میں آپ جابز میں جائیں گے تو پی ایڈی پوزیشن آپ کو ملیں گی سائنس کیریئرز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے تو مختلی ویب سائٹ ہے آپ سب سے پہلے ریسرچ گیٹ پہ اپنی پروفائل بنائیں اگر آپ پی ایڈی کرنا جاتے ہیں اس کے بعد لنک ڈین میں اپنی پروفائل بنائیں اس کے بعد آپ پھر ریسرچ گیٹ میں بھی آپ کو بہت سی پی ایڈی پوزیشن ملیں گی تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بس موٹ اپنی سب سے پہلے پروفائل بنائیں ڈاکومنٹس کے لیے اپنے کمپلیٹ کریں اٹسٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے انگلیش سپیکنگ کنٹریز میں جانا ہے تو آئیٹس آپ کلیر کریں اپنے ریسرچ پرپوزر پہ پیپر بنائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر آپ بس بیٹھیں اور کہیں کہ آپ کا اٹمیشن ہو جائیں آپ کا سکولرشپ ہو جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کپلیٹ کریں جو لوگ مجھ سے کمپلیٹ کر رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کائنلی اپنے ڈاکومنٹس پہلے کمپلیٹ کریں پھر آپ مجھ سے کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کو بہترین مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو کریٹرز پروائیٹ کروں گا تو کائنلی اگر آپ میرے چینل پر نوئے تو کائنلی سبسکرائب میرے چینل ہے تو کائنلی اپنے ڈاکومنٹس پہلے شکریہ